موسیقی 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 یہاں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا کہ من اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اپنے مہمان کی عزت کرے تو مہمان کی عزت میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ حضرات سے گزارش کرے کہ اسٹیج سے قریب ہوتے جائیں تو آپ حضرات اپنے قدم کو زہمت دیں اور قریب آتے جائیں تاکہ یہاں سے ہمیں اپنے پرگرام کو آگے بڑھانے میں کوئی دشواری پیشنا آئے تو آئیے دوستو آغاز محفل اس خلا کے آزم کے نام سے جس کے اسم آزم کا نام لے کر کے سورج دلو ہوتا ہے آغاز محفل اس قادر مطلق کے نام سے جس کی تہنیتوں تقدیز کر کے سورج دلو ہوتا ہے آئیے دوستو اس پرگرام کا آغاز تمہیز زیادہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے میں شاٹ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنا جلد آپ حضرات قریب آ جائیں گے اتنا جلد اس پرگرام کو آپ شروع کر دیا جائے گا سورہ اکرام کی فیرس بہت لمبی ہے بہت طویل ہے اس لئے میں تمہید بالکل نہیں کروں گا ورنہ مجھے بیزاپور میں بڑے زمانے کے بعد موقع ملا ہے آج کے تقریباً دس یا بارہ سال پہلے میں دو تین مردبہ بیزاپور میں آیا تھا جس وقت مجھے شوق تھا دلچسپی تھی اس وقت میں بیزاپور میں دو تین مردبہ آیا کرتا تھا لیکن درمیان میں کچھ اصباب کی وجہ سے میں نہیں آسکا جبکہ اسی دوران میرے اندر دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی لیکن مولوی ابو عبیدہ کی فرمائش پر اور انہوں نے اس کے حکم پر مجھے آنا پڑا بہرحال دوستوں کو ہمارے اکابلین اور ہمارے اصلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی پروگرام کا انعقاد کرتے تھے اور اس کا افتتاح کرتے تھے تو کسی عظیم شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے تھے اس کے بعد قرآن کریم کے تلاوش سے اس بزم کا آغاز کیا کرتے تھے تو آئیے حضرات آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار تھی اور افسردگیوں کا شکار تھی آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی عشوہ ترازی ہے کان لگائیے تو نغمہ کی جانوازی ہے سنگیت و سر محفل کشبو کی آتر بیزی ہے اس جوش اور سرمستی کے عالم میں آپ حضرات کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میرے ارمہ مچل رہے ہیں کہ آگوش شب میں ایک ایسی شمہ فروضہ ہو کہ جس میں دودھ میں نہائی ہوئی چاندری شرمانے لگے اور آرزوں کے کمل مسکرانے لگے یعنی اس مقدس کلام کے ذریعے سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فرصہا و بلگا حیران و پریشان رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی اسی قرآن کی تلاوت کے لیے اسی قرآن کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں حافظ ابو آزم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کا آغاز کرنے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ اَنْ وَسَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَأَيْتَهِ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَأَيْتَهُ خَاشِعٍ مُدَصَلِّعٍ مِنْ قَشِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُونَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَدِهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك الكندوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَنْبِحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَادِ وَالْأَرَضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ موسيقى موسيقى موسيقى